اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو مکسٹ ویجیٹیبل پلاو بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں کیسے بگاتے ہیں یہ کپ ڈیڈ کپ آئل لے لیں اور اس میں دو پیاز چوپ کی ہوئے بری کٹ کے اس میں ڈال لیں اور اس کو ہلکہ ہلکہ براؤن ہونے دیں اور ساتھ ہی یہ پروسس چلتا رہ گا اس کے بعد اس میں جتنی بھی چیزیں اس کے انگریڈینٹ ہیں اس میں آلو ہے مکسٹ ویجیٹیبل پلاو میں اور گاجریں ہیں اور کٹی ہوئی بریق اور مٹھ پہ آدھا کلو پونڈ آئی آدھا کلو کا پیکٹ ہے اس میں ڈال لیں اور تقریباً ڈیڈ کلو چاوڑ تو ماشاءاللہ یہ آپ کا بہت ہی اچھا اور مزے دار ویجیٹیبل پلاو کیار ہو جائے گا خیاز کو مکمل براؤن کر لیں مکسٹ ویجیٹیبل پلاو کے پکے تو بہت ہی مزے دار اور خوش ذائقہ اور خوشبو بہت اچھا ہے اب اس میں ہم ادھرک ٹوماٹر چوب کیے ہوئے کھنا سیڈیسن چوب کیے ہوئے ڈالیں گے اور یہ ماشاءاللہ یہ ویجیٹیبل پلاو اپنے پترے کے مرافل میں گزر رہا ہے دو چمچ اس میں نمک ڈالا ہے اب اس میں بریانی مسالہ بھی ڈالیں گے اور اس میں اور تاکہ یہ جو ویجیٹیبل پلاو ہے کشبو دار اور ذائقہ والا بن سکے اور اس میں ٹیکر بریانی مسالہ بھی ڈال دیا ہے ابن چابل در دیر دو کلو چابل ہیں اس میں یعنی کمل ویجیٹیبل پلاو جو پکتا تیار ہو جائے گا اور اس میں دو چمچ زیرہ ڈال دیں گے وہ ڈال دیا ہے میں لوچے میں جیرہ اور ایک چمچ حمدی ڈالیں گے وہ بھی ڈال دیں اور بڑے علاچھی ہیں ڈالیں گے وہ بھی ڈال دیں اور اس کی خشبو اور رنگزت اور اس کا جو ذائقہ ہے ما شاہ اللہ پکنے سے پہلے ہی محوظ ہو رہا ہے دارچینی کے پانچ چھے پیسز جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ڈال لیں دارچینی کی خوشیوں بھی اس میں آئے یہ اس کے تمام انگریڈینٹس جو ہے ویڈیٹیبل مکس پلاو کے ہم نے ڈال دی ہوئے اور اب یہ پکنے کے پاس اس میں سگل کر رہا ہے اب اس میں چاپ کی ہوئی ہے آدھا کلو گاجر ڈال دی گئی ہیں مکس ٹویٹیبل مکس پلاو میں اور اس کے ساتھ ہی ادھا کلو مٹر ڈال دی ہیں اور یہ مکس ٹویٹیبل پلاو ہے مکس ٹویٹیبل پلاو سے گزر رہا ہے آہستہ 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 پھر ناظرین یہ دیکھیں مکس ٹویٹیبل پلاو کی جو ہے نا انیشلی ہم نے اس کو خوکم کے پراسس سے گزار رہے ہیں انشاءاللہ یہ پکر بہت ہی مزہدار اور خوش ذائقہ ڈش بنے گی انشاءاللہ مکس ٹویٹیبل کلو مکس ٹویٹیبل پلاو میں یہ چاول ہے ڈیڈے گلو کی ویبر ناظرین اور یہ ہے مکس ٹویٹیبل پلاو کے دیکھنے سے پہلے ہم نے اس میں تین بڑے جو مگے ہیں پانی کے وہ ڈالیں اور اس میں چاول ڈال کے تو یہ چاول کے پک جائے یہ مکس ٹویٹیبل پلاو میں ہم نے اس میں چاول ڈال دی ہیں مکس ٹویٹیبل پلاو میں اور اب اس کو آہستہ آہستہ اس کو مکس کریں گے چاولوں کو اور یہ ماشاءاللہ یہ اس میں مکس ہو گئے ہیں تقریباً اس میں ہم نے چار گلاس چاول تھے اور اس میں چار گلاس ہی ہم نے پانی ڈال لیا ہے مکس ٹویٹیبل پلاو میں